ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں گئے تھے اور قدو کے بیلیں آپ کے لیے پناہ گا اور آپ کے لیے خوراک کا ذریعہ بنی یہ آپ دیکھئے ان کی علامتی ایک بنائی گئی ہے میں آپ کو قریب آ کے دکھا سکتے ہیں کہ یہ قبر جو ہے دکھائی گئی ہے کہ علامتی طور پر اب کچھ کہتے ہیں ان کی قبر ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں صرف ان کے یہاں لیٹنے والی جگہ کو جہاں انہوں نے پھینکا تھا پانی نے باہر اور یہ وہ جگہ ہے اور آپ یہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا سمندر ہے اور یہ وہ جگہ ہے جو سمندر ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حضر یونس علیہ السلام اپنی قوم سے تبلیغ کرتے کرتے تنگ ہوئے انہوں نے نیک علمہ پڑا تو اللہ تعالی نے بتایا کہ اب ان پر عذاب آئے گا تو آپ نکلیں انبیاء وہ شہر چھوڑتے رہے اس لیے ایسی جگہوں پہ آتے رہے تو آپ نے اپنا شہر چھوڑ دیا جب آپ نکلے تو قوم کو غیرت آگئی خوف آگیا کہ جب انہوں نے بادل دیکھے کہ یہ تو قوم عاد اور سمود پہ ایسی عذاب آیا تھا تو وہ قوم تو سہرہ میں نکل گئی بچوں سمیت رات کو جا کے روتے دھوتے استغفار کرتے رہے لیکن اللہ نے عذاب ٹال دیا ایک لاکھ سے زیاد لوگ تھے وہ اللہ قرآن میں کہتا ہے میت آلف اب آپ دیکھئے آپ جو ہے وہاں سے کشتی میں بیٹھے اب کشتی پار لگانے والی ذات اللہ کی ہے اب کشتی جب چلی تو ایک دم کشتی اچکولے کھانے لگی اب کشتی ڈوبنے لگی تو کسی نے کہا کہ کوئی بندہ اس میں ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہے تو قرآن دازی کرو اور اس بندے کے وجہ سے وزن زیادہ ہے ایک بندے کو پھینکنا پڑے گا پانی میں واپس تو جب قرآن دازی تین بار کی گئی تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو یونس علیہ السلام کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیا گیا اور آپ جب پانی میں گرے تو ایک دم جو ہے آپ کو ایک مچھلی نے جو ہے اپنے موں میں دبوچ لیا اور آپ اس مچھلی کے میدے میں چلے گئے اس مچھلی کو ایک اور مچھلی نے جو ہے نکل لیا اب تین اندھیرے سلاسط ظلمات قرآن کہتا ہے تین اندھیرے رات کا اندھیرہ پانی کا اندھیرہ مچھلی کا میدے کا اندھیرہ اور آپ اس کے پیٹ میں تھے مچھلی کے اور تین اندھیروں کے اندر آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنی شروع کر دی مشکل آتی ہے اللہ سے مانگنا چاہیے یہ قرآن بتاتا ہے اور یاد رکھیں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے حضور ایسے الفاظ استعمال کیے ایسے الفاظ سے دعا کی کہ اللہ تعالی نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور اللہ نے خود فرمایا کہ لَلَبِسَ فِي بَطْنِهِ اگر آپ یوں دعا نہ کرتے تو میں قیامت کی صبح تک مچھلی کا باڈی آپ کی قبر بنا دیتا آپ وہیں پہ رہتے پھر آپ کو یہ سمندر ہے وہ سامنے دیکھئے کہ اس سمندر میں جو ہے آپ مچھلی نے آپ کو یہ سمندر یہاں تک تھا پہلے یہ جو ہے آپ کو مچھلی نے باہر پھینکا اور آپ کو مو سے باہر نکال دیا اور پانی نے لہروں نے جیسے یہ لہریں دیکھ رہے ہیں آپ چل رہی ہیں اٹھ رہی ہیں کیسی لہریں ہیں یہ آج ہم اس جگہ پہ موجود ہیں جس جگہ یونس علیہ السلام آئے اور آپ دیکھئے کہ آپ کو جب یہاں پہ قدو کی بیلے تھی قدو امارے نبی کو بہت پسند تھا اور ڈونڈ ڈونڈ کے تلاش کرتے تھے سالن میں اور یہ صحت ہے شگر کے لیے بھی بیماری کے لیے شفاہ ہے تو یونس علیہ السلام کی پہلی خوراک قدو بنی اور آپ کا جسم بلکل پانی سے تھوٹ بلکل کمزور ہو چکا تھا اور آپ کا جسم بلکل چربی جو چمڑا ہے یہ گلس چکا تھا قدو کی بیلوں نے آپ کے جسم کو تورنائی دی اور پھر آہستہ آہستہ آپ اتنے بہتر ہوئے کہ چالیس دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد پھر آپ باہر نکلے پھر آہستہ آہستہ یہاں سے واپس گئے اپنی قوم میں دوبارہ جا کے ان میں نبوت کو اور اپنی منوایا اور وہاں جا کر تبلیغ کی اللہ ہمیں ان جگہوں پہ آ کر یونس علیہ السلام کی شفاعت عطا فرمائے ہر سننے والے کو دیکھنے والے کو روز مخشر یونس علیہ السلام کی طرح جو ہے ان کی شفاعت عطا فرمائے اور دنیا میں یونس علیہ السلام کی طرح مشکلات سے نکالے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم